بادشاہ ہے اس کا نام تیمور لنگ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا تیمور لنگ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا یہ مغلوں کا موری سے آلہ ہے یعنی جتنے مغل بادشاہ گزرے ہیں ان سب کا باپ ہے تیمور لنگ جب تیمور لنگ کا انتقال ہوا اس کی موت کے بعد اس کے بچپنے کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا تیمور لنگ کو اس کے بچپنے کے دوست نے خواب میں دیکھا کیا دیکھا کہ تیمور لنگ مرنے کے بعد موت کے بعد ایک محفل ہے اور اس محفل کے اندر ایک تخت ہے اور اس تخت پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں تخت پر اللہ کے رسول جلوگر ہیں اور اس تخت پر رسول اللہ کی موجود کی ہے اور اس محفل کے اندر سب سے قریب حضور کے قدموں میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ تیمور لنگ ہیں بادشاہ تیمور لنگ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا اب آپ سب عاشقان رسول ہیں ذرا گوھر کیجئے اگر کسی کو رسول اللہ کی نالین مل جائے تو یہ دنیا کی حکومت سے بڑھ کر ہے اس تازے زمن لکھتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار حق بھی ہے ارے حضور کی نالین مل جائے نالین جودی شریف مل جائے تو انسان کو حکومت ملنے سے بڑھ کر ہے لیکن تیمور لنگ کو رسول اللہ کی قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو گیا تو اس کے دوست نے پوچھا اوہ دشمن خدا تو مرنے کے بعد یہ مقام تجھے کیسے مل گیا کہ تُو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا اللہ کے رسول نے فرمایا اوہ سوال پوچھنے والے یہ تیمور کیسا بھی تھا لیکن میری اہلِ بیعت سے محبت کیا کرتا تھا اس لئے اس کو یہ مقام نصیب ہوا اندازہ فرمائے اہلِ بیعت کی محبت یہ ہے اور اہلِ بیعت میں خاص طور پر امامِ حسین کی محبت کے بارے میں آقا نے فرمایا احب اللہ ہو من احبہ حسینہ جس نے میرے حسین سے محبت کی اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا کیا ہے امامِ حسین کیا ہے امامِ حسین کی شان اللہ ہو اکبر ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن امامِ حسین کی بلادت ہوئی جس دن امام حسین کی پیدائش ہوئی اللہ ہو اکبر روایتوں میں آتا ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد مولاِ کائنات سے کہا علی میرے ساتھ چلو صحابے کرام حیران تھے حضور کہاں جا رہے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا علی دروازے پر کھڑے رہو اور کسی کو اندر متانے دینا اللہ ہو اکبر مولاِ کائنات دروازے پر کھڑے تھے اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے صدیقِ اکبر اور سارے صحابہ دروازے پر آگئے مولاِ کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں یہیں ٹھہرے رہو سب وہاں پر رکے تو مولاِ کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اندر گئے ہیں اس لیے کہ آج ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور چار لاکھ سے زیادہ فرشتے مبارک بات دینے کے لیے زمین پر تشریف لائے ہیں اتنے میں اللہ کے رسول باہر آگئے تو سیدنا صدیقِ اکبر نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علی کیا کہتے ہیں سرکار نے فرمایا علی کیا کہتے ہو تو مولا علی نے ارض کی یا رسول اللہ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور چار لاکھ سے زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پر مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا علی تم کو کیسے پتا چلا کہ چار لاکھ سے زیادہ فرشتے مبارک دینے کے لیے آئے ہیں تو مولا علی نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ وہ فرشتے جب آپ کو مبارک بات دینے کے لیے جا رہے تھے تو آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ان کی تعداد اتنی ہے تو آقا نے فرمایا اے علی اللہ نے تجھے عقل کامی رتا فرمائی اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق ادبر سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اے ابو بکر اس سے زیادہ ایک حیرت کی بات میں تمہیں بتاؤں کہ جس وقت تو فرشتے میرے بیٹے حسین کی پیدائش پر مبارک بات دینے کے لیے مجھے آئے تو ان میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی تھا کہ ایک ہزار فرشتے جس کے ماتہت رہا کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے اس کو اس کے منصف سے معذول کر دیا تھا وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کے یہاں آپ کی بیٹی کے یہاں فاطمہ تو زہرہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو میں بھی مبارک بات دینے کے لیے آیا ہوں لیکن اللہ نے میرے بالوں پر مجھ سے چھین لیے اور مجھے اپنے منصف سے معذول کر دیا تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کی خوشی میں آپ میری سفارش کر دیں تاکہ اللہ مجھے میرا منصف عطا کر دے مجھے بالوں پر عطا کر دے تو آقا فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا حسین آج پیدا ہوا ہے بروردگار اور یہ فرشتہ مبارک بات دینے کے لیے آیا ہے مولا اس کو اس کا منصف لوٹا دے اور اس کا بالوں پر اس کو واپس کر دے تو اللہ نے فرمایا محبوب حسین کو تم نے جس کپڑے میں لپٹ کر کے رکھا ہے لپیٹ کر کے رکھا ہے وہ کپڑا اس فرشتے سے مس کر دیا جائے جیسے ہی وہ کپڑا اس فرشتے سے مس کر دیا گیا اس کپڑے کی برکت سے اللہ نے اس فرشتے کو بال بھی عطا کر دیئے پر بھی عطا کر دیئے اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی اس کو لوٹا دیا اندازہ فرمائے جس دن امام حسین کی پیدائش ہوئی آپ کی بلادت ہوئی اس وقت اللہ نے امام حسین کو یہ مقام عطا فرمایا یہ مرتبہ عطا فرمایا تو جب امام حسین جوان ہوئے ہوں گے جب امام حسین چھپن سال کی عمر میں پہنچے ہوں گے اور آپ نے مقام شہادت پایا ہوگا تو اس وقت اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا ہوگا آپ اندازہ فرمائیں یہ امام حسین ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو جیسے صحابہ کیسے جلیل القدر صحابی ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ جب کہیں پر امام حسین کو دیکھتے تو آپ کے جوتے سیدھے کرتے آپ کی جوتیاں کون سیدھی کر رہے ہیں اتنے بڑے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ روایت کس نے لکھا حافظ زہبی نے اپنی کتاب سیارِ آلام کے اندر لکھا ابو حریرہ کی داڑی سفید ہے امام حسین کی داڑی کالی ہے امام حسین جوان ہے ابو حریرہ پوڑے ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اسی پہ بس نہیں اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کا تلوہ صاف کرتے ہیں امام حسین نے ارز کیا فرمایا اے ابو حریرہ تم میرے نانا کے صحابی ہو ایسا کیوں کرتے ہو تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اے میرے حسین آپ کا جو مقام میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تمہیں زمین پہ چلنے نہیں دیں گے بلکہ اپنے کندوں پہ اٹھا کر کے پھریں گے یہ مقام ہے امام حسین کا یہ مرتبہ امام حسین کا اب بات جو آپ لوگوں سے کرنی ہے زیادہ نہیں بس یہ کہ اس امام حسین سے محبت کرنے پر ان کے والدین سے محبت کرنے پر ان کے بھائی سے محبت کرنے پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو پنجتن پاک سے محبت کرے گا جنت کے جس حصے میں ہم رہیں گے ہم سے محبت کرنے والے بھی وہیں رکھے جائیں گے یہ صلاح ہے اب میں آپ کو جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ محبت کا ہمیں حکم دیا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے طریقے پر چلتا ہے جو بات کرنا ہے وہ یہ ایک بار درشی پڑی توجہ ہے آپ کی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ دیکھو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے طریقے پر چلتا ہے جیسے اگر آپ کو کسی کرکیٹر سے محبت ہو گئی آپ کرکٹ بھی کھیلیں گے تو اس کے طریقے سے کھیلیں گے بیٹ پکڑیں گے ویسے ہی ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا تھا کہ کرکیٹر تھا وہ تعویز پہنتا تھا تمہارے اسکول کے سارے بچے جو تعویز کو مانتے تھے وہ بھی جو نہیں مانتے تھے وہ بھی صرف کرکیٹر کی محبت میں تعویز پہننے لگے تھے ایسے آپ نے بھی دیکھا اگر کسی کو ہیرو سے محبت ہو جائے وہ اس کے اسٹائل میں بات کرتا ہے اسی کے انداز میں چلتا ہے اسی کے انداز میں کپڑے پہنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا میرے حسین سے محبت اب محبت کرنے میں کیا حکمت ہے کہ حضور جانتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے طریقے پر چلے گا اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آدھی راعت گزرنے کے بعد بھی آپ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے ہو میرے بھائیوں بتاؤ ہم مولا حسین پاک سے محبت کرتے ہیں ان کے نانا سے محبت کرتے ہیں لیکن امام حسین نے جس یزید سے جنگ کی بولا مجھ سے نفرت کرتے کی نہیں کرتے کتنے لوگ نفرت کرتے زدہ ہاتھ اتے یزید سے کتنے لوگ نفرت کرتے سب لوگ نفرت کرتے اب امام حسین سے کتنے لوگ محبت کرتے الحمدللہ سب ماں اللہ تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے اللہ یہ محبتیں قائم رکھے لیکن اب ایک سوال پوشتا ہوں محبت امام حسین سے کرتے ہو اور یزید کے طریقے پر چلتے ہو بتاؤ یہ کون سی محبت آپ مجھے بتائیے جس امام حسین نے یزید سے جنگ کی یزید کے نام سے بھی نفرت ہے مسلمانوں کو لیکن آپ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ ہم میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا لیکن اس کو دھیان سے سننا امام حسین ایک ذات ہے یزید ایک ذات ہے اگر آپ کو آج یہ اوٹنگ کرنے کے لیے اٹھا کر کے کھڑا کیا جائے کہ کون کون امام حسین کے ساتھ کھڑائے اور کون کون یزید کے ساتھ کھڑائے اگر یہ بات کہی جائے تو آپ سچ بتانا کس کے ساتھ کھڑے رہو گے یزید کے ساتھ کھڑے رہو گے کہ امام حسین کے ساتھ کھڑے رہو گے تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہ پورا مجمع نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسلمان انشاءاللہ جب بھی کہا جائے گا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو تو ہر مسلمان کہے گا کہ میں یزید کے ساتھ نہیں بلکہ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوں بلو سب یہی کہیں گے لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو امام حسین صرف ایک ذات نہیں ہے یزید صرف ایک ذات نہیں ہے بلکہ امام حسین ایک کردار ہے اور یزید ایک کردار ہے دونوں الگ الگ کردار ہیں اب آپ جس کے کردار کے ساتھ کھڑے ہیں تھوڑی دیر زرہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو نماز کون پڑتا ہے امام حسین نماز کے پابند تھے یزید نماز کو ترک کرتا تھا اب مجھے بتاؤ اگر آپ نماز پڑتے ہو تو آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو اور اگر آپ نماز نہیں پڑتے تو آپ یزیدی تو نہیں ہو لیکن آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہو اور یاد رکھنا اے میری قوم کے جوانوں آج جو یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن بھی یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور آج جو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ امام حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو جب تم کو یزید کے نام سے نفرت ہے تو یزید کے کردار سے نفرت کیوں نہیں ہے بتاؤ امام حسین تو ایسے نمازی کا نام ہے اللہ اکبر امام حسین تو ایسے نمازی کا نام ہے کہ جس نے بیٹے کی شہادت پر بھی نماز نہیں چھوڑا ستھارہ سال کا جوان بیٹا علی اکبر شہید ہو گئے آپ نے نماز نہیں چھوڑی شہ مہیمے کا معصوم شہید ہو گیا آپ نے نماز نہیں چھوڑی اللہ اکبر انیس سال کا بھتیجہ امام قاسم شہید ہو گیا آپ نے نماز نہیں چھوڑی آپ پاس کے پاس اٹھ گئے آپ نے نماز نہیں چھوڑی سب وہ چھوٹ گیا آپ نے نماز نہیں چھوڑی میرے بھائیو بتاؤ اتنے گم سہنے کے بعد اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد میرے آقا حسین نے ہم سب کے مولا حسین نے نماز نہیں چھوڑی اور آپ ایسی میں نماز چھوڑ رہے ہو آپ نرم نرم گدوں پہ نماز چھوڑ رہے ہو آپ کاروبار کی محبت پہ نماز چھوڑ رہے ہو آپ بتاؤ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو یزید ہی کے تو ساتھ کھڑے ہو معذر چاہتا ہوں برا مت ماننا آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اور آج یزید کے ساتھ کھڑے ہو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور آگے بتاؤں یزید زانی تھا یزید زنا کرتا تھا یزید عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا میں کہانی قصہ نہیں آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر پڑھیں ابن جریر تبری کو پڑھیں البدایہ ون نہایہ پڑھیں اللامہ سیودی کو پڑھیں استاذ زمن مولانا حسن بریلوی کو پڑھیں جتنے بھی بزرگوں نے کربلا پہ کلم اٹھایا ہے ان سب نے لکھا ہے یزید زانی تھا اور بعض بہر رخی نے تو یہاں تک لکھا یزید اتنا پڑا پاپی تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی نہیں بخشا وہ اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالتا تھا اتنا بڑا وہ زانی اور گدار تھا اگر آج میرے بھائی اگر میرے نوجوان تو زنا کی فلم دیکھ رہا ہے تو زنا کی اڑے پہ جا رہا ہے میرا بھائی تو بتا تو امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑا ہے بلکہ تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے اور جو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لئے تیار ہو جائے یزید شراب پیتا تھا بلکہ جب وہ سوتا تھا تو اس کے سرانے شراب کے مٹکے رکھے ہوتے تھے اور گانے والی لڑکیاں اس کے سرانے گانے گاتی تھی تب وہ سوتا تھا میرے بھائی اگر آج تو میوزک سن رہا ہے گندے گانے سن رہا ہے اگر آج میرے بھائی تو نشا کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑا اب آپ بتاؤ ہمیں مرنا ہے نہ بھائیو مرنے کے بعد قبر میں اللہ اکبر سونا ہے قیامت کے دن اٹنا ہے میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے اب بتاؤ یزید تو صحابی کا بیٹا تھا جب امام حسین نے اس کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کے شرابی ہونے کی وجہ سے اس کے زانی ہونے کی وجہ سے اس کے پاپی ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا تو بتاؤ آج ہم پاپ کریں گے آج ہم جرائم کریں گے آج ہم گناہ کریں گے تو کیا امام حسین قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے بولو ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس لئے میرے بھائیو حسینی بنے ہو تو کردار کے حسینی بنو ہمارا کردار دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ یہ سچا حسینی ہے اللہ اکبر یہ کیا ہے ہم حسینی بھی کہلائیں مسجدوں کو ویران بھی کریں ہم حسینی بھی کہلائیں اللہ اکبر نشا بھی کریں نشے کو پرموٹ بھی کریں بتاؤ تو صحیح آج میری قوم کے جوان سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے آج نشے کی طرف جا رہے ہیں کوئی ایمڈی کا نشا کر رہا ہے کوئی شراب کا نشا کر رہا ہے اللہ اکبر اور میرے نوجوانوں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اکبر یہ نشے کی لانت ہے جو مسجدی معاشرے کے اندر لوگ منصوبہ بند طریقے سے پہنچا رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو نشے کا آدھی بنا دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچے پڑھ نہ سکے ہمارے بچے آگے بڑھ نہ سکے ہمارے بچے تجارت کر نہ سکے اور اور سبجھنے کا نام نہیں لے رہے ہو فلمیں دیکھتے ہو اور ہیرو جو کرتا ہے اسی کی نقل میں کرتے ہو میرے نوجوانوں ہماری زندگی تین گھنٹے کی فلم نہیں ہے ہماری زندگی تین گھنٹے کی فلم نہیں ہے ہمیں تو روزانہ جینا ہے لوگوں کو فیس کرنا ہے اپنی زندگی گزارنا ہے آئیے عام طور پر نشا کرنے والے لڑکے جلسے میں نہیں آتے لیکن چونکہ آپ آتے ہو تو آپ کو سکھانے کے وجہ سے ان کو بتانا ہے ان تک پیغام پہنچانا ہے دیکھو نشا کرنے والوں سے اللہ کے رسول نے کتنی نفرت کی ہے نشا کرنے والوں سے کتنی نفرت کی ہے ہمیں حکم دیا میرے آقا نے کہ جو نشا کرتے ہیں ان کی صحبت میں کبھی مت بیٹھو ان سے دوستی مت کرو فرمایا یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے کہ نشا کرنے والا اگر بیمار پڑ جائے اس کی حیادت کو نہ جاؤ اس کو دیکھنے مت جاؤ اگر وہ قرض مانگے اس کو قرضہ مت دو وہ رشتہ مانگے اس کو بیٹی مت دو یہاں تک فرمایا اگر نشا کرنے والا تمہاری محفل میں آ جائے تو اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی مت دیا کرو اگر تم نے نشا کرنے والے کو محفل میں جگہ دے دی جو نشا کرنے والے کو محفل میں عزت کی جگہ دے گا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اندھا اندازہ فرمائے آپ نشا نہیں کرتے مگر نشا کرنے والے کی عزت کرتے ہو تو قیامت کے دن اندھے اٹھائے جاؤ گے اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نشا کریں گے جب وہ قیامت میں اٹھیں گے یا تو ان کا چیرہ سوور کی طرح ہوگا یا تو ان کا چیرہ بندر کی طرح ہوگا وہ سوور اور بندر کی شکل لے کر کے اٹھیں گے آج اسکولوں میں کولیجوں میں آفیسوں میں مسلمان لڑکوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کون ذہین لڑکا ہے کون اچھا لڑکا ہے کون مسلمانوں کے کام آ سکتا ہے اس کو نشے کا عدی بناو اس کو شراب کا عدی بناو شروع شروع میں نشا فری میں دیتے ہیں مفت میں دیتے ہیں یہ ایجنسیاں کام کر رہی ہے اس لیے آپ کو کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے اس کا خیال کریں ہمارا ملک ہندوستان اسی وقت ترقی کرے گا جب ہمارا بھارت نشا مقد ہو اور نشا ہمارے مذہب میں حرام سور کھانا بھی حرام ہے اور نشا کرنا بھی حرام ہے میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گا اور اپنی گفتگو کو تمام کروں کہ نشا کرنے والا اپنے آپ میں نہیں رہتا یہ آپ کو سب م Turnbow تو نشا کرنے والا ماں کے ساتھ بھی تو پاپ کر سکتا ہے بیٹی کے ساتھ بھی پاپ کر سکتا ہے بھاوج کے ساتھ بھی پاپ کر سکتا ہے اس لیے نشے کے قریب مت جاو نشے کے قریب مت جاو اگر کوئی تم کو کہتا ہے تیری ماں کی قسم نشا کر تیرے باپ کی قسم نشا کر تو نشا مک کر قسم دے کر بھی کوئی کہتا تو نشا مک کر حتیٰ کہ اگر کوئی قرآن کی قسم دے کر اور اللہ کی قسم دے کر بھی کہے نشاہ کر نشاہ ہرام نشے کے بہت نقصانات نشاہ کرنے سے کئی نسلیں تباہ ہوتا بیماریاں پھیل دیں نشے کی وجہ سے ایک واقعہ سن لو تو آپ کو نشے کا نقصان سمجھ میں آئے گا یہ واقعہ کس نے بیان کیا سیدنا مالک انہیں دینار نے بیان کیا بہت خوبصورت واقعہ میں نے کئی جگہ اس کو پڑھا ہے اور مائے اور بہنیں موجود ہیں تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھو کہ وہ غلط لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے بری صحبت سے اپنے بچوں کو بچاؤ کھانا اچھا کھلاو بچوں کو کپڑے اچھے دو کھرچا بھی دو لیکن ان پر چیل کی طرح اوقع کی طرح نظر رکھو کہ غلط صحبت میں ہمارے بچے جانا نہیں چاہے اسکول میں بھی وہ غلط صحبت میں نہیں جانا چاہے مدرسے میں بھی غلط صحبت میں نہیں جانا چاہے محلے میں بھی غلط صحبت میں نہیں جانا چاہے اور لاکڈاؤن کے بعد مسلمانوں میں نشہ بہت عام ہوا لاکڈاؤن میں جب لگا تو اس میں جو بیکاری بڑی ہے اس میں سے نشہ بہت عام ہوا پورے ہندوستان کو برباد کیا گیا نشے کی وجہ لوگوں کو گھر میں روٹی نہیں تھی لیکن نشے کی چیز پتا نہیں کون لاکے دے رہا تھا اور نشہ پھیل گا میں تو اپنی ہندوستان کے لیڈروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر بھارت کا بھلا چاہتے ہو اور بھارت کے بھوشوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو نشے پہ پابندی لگا نشہ بہت نقصان کروا رہا ہے ہمارے ملکوں کیونکہ بھارت میں ساٹھ پرسند جوان ہے ساٹھ پرسند اور کسی ملک کا جوان اگر صدر جائے تو اس ملکوں کو ترقی پہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا پتا نہیں مگر لیڈروں کو کیا سوجی ہے ہمارے تو بہت سارے لیڈر بھی نشہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو 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 بھی نشہ کرتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ نشہ کرنے سے آدمی تینشن فری ہوتا ہے نشہ کرنے سے آدمی تینشن فری کبھی نہیں ہو سکتا نشے سے تینشن بڑھتا ہے تینشن فری اگر ہونا ہے تو لوگوں پہ ظلم کرنا بند کر دو اللہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر دو آج لوگوں کو نرم نرم گدوں پہ نین نہیں آتی کیوں کیونکہ وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں آپ ظلم کرنا چھوڑ دو آپ کو ریتی پر بھی نین آئے گی ریت پر بھی نین آئے گی یہ ظلم ہے جو تمہیں نرم گدوں پہ سونے نہیں دیتا کیونکہ آدمی پیسوں سے گدہ خرید سکتا ہے پیسوں سے آدمی سکون کی نین نہیں خرید سکتا اگر سکون کی نین چاہتے ہو تو کرپشن سے بچو پاپ سے بچو جرائم سے بچو گناہ سے بچو آج تو انسان اپنی بیوی پہ بھی ظلم کر رہا ہے اپنے بچوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے اپنے پڑوسی پہ بھی ظلم کر رہا ہے تو میں جو بات کہنے چلا ہوں اس کو سن لیں اسی بھی میں اپنی بات پوری کر دوں گا نشے کا نقصان کیا ہے اپنے بچوں کو بتاؤ نشے کا نقصان ایک چیز تو یہ کہ اس انسان جب نشہ کرتا ہے اس ٹولمنٹ پر وہ موت کے قریب جاتا ہے ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوتے ہیں کینسر ہے پھپڑے کی بیماری ہے کٹنی کی بیماری ہے دل کی بیماری ہے بلکہ میں تو اپنے جوانوں سے یہ بھی کہتا ہوں گھٹ کا کھانا بھی چھوڑ مت کھاؤ گھٹ کا ہمارے یوپی میں ستن پرسن لوگ گھٹ کا کھا اور گھٹ کا کھا کے تھوک رہے ہیں کینسر ہو رہا ہے کینسر بڑھا جوانی میں مر رہے ہو رہے ہو اپنا مذہب یہ میرے بھائی اپنا مذہب اسلام اسلام تو کہتا ہے کہ جو چیزیں تم کو سست کر دے جو چیزیں سستی لائے تو سست کرنے والی چیزیں بھی مت کھاؤ تو جب سست کرنے والی چیزیں بھی کھانے سے بطور تقویٰ منع کیا گیا ہے تو جو چیزیں کینسر پیدا کرتی ہے تم وہ کیسے کھا لے کبھی کون کرنا جتنا تم گھٹ کا کھا لیتے ہو اگر اتنا پیسہ بچا لوگے جتنا پان کھا کے تھوک دیتے ہو اگر اتنا پیسہ بچا لوگے تو اتنے پیسے میں کسی گریب کے گھر کا راشن آ جائے جو تمہارے مذہب کی بیٹیاں برکہ پہن کے جو سگنلوں پر بھیک مانگتی ہیں نا تو وہ بیٹیاں بھیک نہیں مانگتی ہیں لوگ کہتے ہیں مسلمان گریب ہے آپ کے پاس جتنا پیسہ اتنا کسی کے پاس نہیں ہے اللہ نے بہت دیا آپ لوگوں کو لیکن آپ کہاں کھرچا کر رہے ہو سگریٹ پر آگے لگا کر گھٹکا کھا کے تھوک رہے ہو پان کھا کے تھوک رہے ہو یہ سب تمہارے شوق ہے آپ سے پشتا ہوں جتنے ولیوں کا دامن پکڑا کسی ولی نے گھٹکا کھایا بتاؤ یہ ولی لوگوں نے ارے یہ ولی لوگ تو کھانا بھی کم کھاتے تھے اور اپنے حصے کا بچا کے دوسروں کو کھلاتے تو مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا حق ادا کرو سچے مسلمان بنو چلے بات دور نکلتی ہے لمبی نہ ہو جائے رات زیادہ ہو گئی تو میں ارز کر رہا تھا سیدنا مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا جب میں حج کو گیا تو میں کعبے کا تواف کر رہا تھا تو دیکھا کہ پورا مطاف کھچا کھچ بھرا ہو رہا ہے مطاف کہتے ہیں جس میں لوگ تواف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا پورا مطاف اور تقریباً پانچ لاکھ لوگ اس سال حج کو آئے ہوئے تھے کتنے پانچ لاکھ تو میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ تیرے محبوب نے پردہ فرمایا ابھی تیرے محبوب کو پردہ کی ہوئے چند دن بھی نہیں گزرے چند سال بھی نہیں گزرے تو نے اسلام کو کتنی ترقی دے دی کہ پانچ لاکھ لوگ اس سال حج کو آئے میرے اللہ ذرا مجھے بتا تو صحیح کہ پانچ لاکھ لوگوں میں تو نے کس کا حج قبول کیا اور کس کا حج رد کر دیا مجھے بتا دونوں کو بتا کہ کس کا حج قبول کیا اور کس کا حج رد کر دیا وہ کہتے ہیں مالک ابن دینار کہ میں یہ دعا کر کے منا میں اپنے خیمے میں گیا اور خیمے میں جا کے سو گیا جیسے ہی میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ مجھ سے کہاں جا رہا ہے اے مالک دینار تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کا حج رد کر دیا تو سن لے ایک بندہ ہے اس کا نام محمد ابن حارون ہے اور وہ بلک کا رہنے والا ہے اللہ نے اس کا حج رد کر دیا اللہ نے اس کا حج قبول نہیں کیا اور تجھے حکم ہے کہ جا اور جا کر اس سے ملاقات کر اور اس کو جا کے بتا دے کہ اے محمد ابن حارون اللہ نے ترا حج رد کر دیا اس کو جا کر اطلاع دے دے اب مالک دینار کہتے ہیں میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے منا میں معلوم کیا کہ جو حاجی لوگ بلک سے آئے ہیں وہ بلک کے حاجی کدھر ہے تو کہتے ہیں کہ میں پوچھتے پوچھاتے جب بلک کے حاجیوں کے پاس گیا تو میں نے اُن سے پوچھا مالک دینار نے کہnah اتنا متقی ہے اتنا پریزگار ہے اتنا نیک ہے کہ پورے بلخ میں اس سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے مالک الدینار کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین پسک گئی یا اللہ یہ لوگ اس کے تقوی کی گوائی دے رہے ہیں اس کی پریزگاری کی گوائی دے رہے ہیں اس کی نیکی کی گوائی دے رہے ہیں اور مجھے حکم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا حج رت کر دیا اتنے نیک آدمی کا حج اللہ نے کیوں رت کیا تو بلخ والوں نے کہا اے مالک الدینار تجھے پتا ہے کہ یہ جو محمد بن حارون اے کون ہے یہ ہر سال آتا ہے حج کے لئے اور پیدن آتا ہے حج کے لئے اور یہ پورا سال روزے رکھتا ہے اور صرف ایک مٹھی چلے پہ افتار کرتا ہے اس سے زیادہ نہیں کھاتا وہ اور تمہیں پتا ہے وہ خیمے میں نہیں رکھتا کھلے آسمان کے نیچے رکھتا ہے اتنا نیک ہے اتنا متقی اتنا پریزگار ہے حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ساری قوم اس کی تاریخ کر رہی تھی اس کو ولی کہہ رہی تھی اس کو نیک کہہ رہی تھی اس کو متقی پریزگار کہہ رہی تھی اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ہم نے اس کا حجرت کر دیا فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ کہاں ملے گا تو کہا وہ خیمے میں نہیں رکھتا وہ کھلے آسمان کے نیچے رکھتا ہے جاؤ جاؤ پہاڑ کے دامن میں تلاش کرو وہ تمہیں مل جائے گا مالک الدینار کہتے ہیں کہ میں ڈھونٹے ڈھونٹاتے جب میں پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا ایک بندہ ہے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کے پیر میں زنجیر ہے اور زنجیر پکڑ کے وہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر یوں دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے ماف کر دے وہ رو رہا تھا وہ پہت رو رہا تھا اور اللہ مجھے ماف کر دے میرا حج قبول کر لے اللہ مجھے ماف کر دے میرا حج قبول کر لے ہاں مالک الدینار کہتے ہیں جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا اس نے جلدی جلدی آنسو پہنچے اور آنسو پہنچنے کے بعد اس نے مجھے کہا اے مالک الدینار آؤ آؤ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہونا آؤ آؤ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہونا حضرت مالک الدینار کہتے ہیں یا اللہ یہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ خواب میں نے دیکھا اور خواب اس کو پتا ہو گیا اس نے کہا مالک یہی تم نے خواب دیکھا نا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جا کر کے اتنے حارون کو بتا دو کہ ہم نے اس کا حجرت کر دیا یہی مضمون ہے نا تمہارے خواب کا بتاؤ مجھے بتاؤ جلدی بتاؤ اللہ اکبر مالک الدینار کہتے ہیں یہ تو اور زیادہ پہنچا ہوا ہے میرا خواب بھی جانتا ہے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے تو اس نے کہا اے مالک الدینار آپ پریشاناں مت ہوئیے میں کوئی کرامت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خواب دیکھا اور خواب کا مضمون یہ ہے بلکہ میرا تجربہ ہے میں تقریبا کم و بیش چالیس سال سے حج کو آ رہا ہوں کتنے سال سے چالیس سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں اور ہر سال اللہ کسی نہ کسی ولی کو خواب میں کہتا ہے کہ جا کر کے کہیں تو کہ ہم نے اس کا حجرت کر دیا اور میرا کوئی عمل قبول نہیں کر رہا ہے اے اللہ میرے جوانوں دھیان سے سن لو گور سے سن لو آدھی رات کے بعد امام حسین کی محبت میں بیٹھنے والے جوانوں دل کے کانوں سے سنو ابن حارون کہتا ہے چالیس سال سے حج کے لیے آ رہا ہوں لیکن اللہ نہ میری نمازیں قبول کرتا ہے نہ میرے روزیں قبول کرتا ہے نہ میرا حج قبول کرتا ہے میں روتا ہوں پیدا لاتا ہوں مالک الدینار کہتے ہیں ابن حارون میرا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اگر وہ تیری عبادت قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی مجھے وجہ بتا کیا وجہ کوئی تو وجہ ہوگی مجھے وجہ بتا تو وہ کہتا ہے مالک الدینار اگر آپ اتنے بڑے ولی نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ حقیقت کبھی نہ بتاتا میرا جو عمل اللہ رد کرتا ہے اس کی وجہ سننے کہا تو کہا اللہ نے مجھے بہت دولت دی تھی مال سے بہت نوازہ تھا میں بہت مالدار انسان تھا جب علمہ نے بہت دولت دی بہت مال دیا تو میں گلت دوستوں کی صحبت میں چلا دیا جب مال و دولت آتا ہے اور جوانی آتی ہے تو انسان کے قدم زمین پر نہیں ٹھکتے اللہ جس کو بچا لے بس وہی بچتا ہے میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں کماتے ہو گلت لوگوں کی صحبت سے بچو ابن حارون کہتا ہے کہ جوانی بھی تھی دولت بھی تھی میں گلت دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا اور گلت دوستوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا مجھے نشے کے راستے پر ڈال دیا میں نشہ کرنے لگا ابن حارون کہتا ہے مالک الدینار شابان کی آخری تاریخ تھی آخری شابان تھی میں نے سوچا کل سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا آج شراب خوب پی لیتے ہیں کہتا ہے ابن حارون دن بر شراب پی ترہ پی ترہ کب شام ہو گئی مجھے پتا نہیں چلا میرا پلان تو یہ تھا کہ دن میں شراب پی کر شام سے پہلے گھر آوں گا نشہ اتر جائے گا کل سے عبادت کروں گا لیکن شام ہو گئی مجھے پتا نہیں چلا میں اتنے نشے میں تھا کہ نشے میں میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے میں چلتے چلتے گھر آیا جیسے گھر آیا تو میری ماں میرے سامنے آ گئی جب میری ماں میرے سامنے آئی میری ماں سے میں چھک کے نشا کرتا تھا پہلی مرتبہ میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا رمضان شریف کا چاند نظر آ چکا تھا جب میری ماں نے مجھے پہلی بار نشے میں دیکھا تو ماں کی ممدہ تڑپ گئی ماں بے چین ہو گئی ماں بے قرار ہو گئی اور اس نے غصے میں آکے مجھے ڈائٹا کم بخر رمضان شریف کا چاند دیکھ گیا اور تُو نشا کر کے آیا اور میری ماں نے غصے میں آکے میرے موں پہ ایک تماشا مارا اور تماشا مار کے کہا تُو رمضان شریف میں نشا کر کے آیا تو وہ روتے ہوئے کہتا ہے اے مالک الدینار میں نشے میں تھا مجھے ہوش نہیں تھا میری ماں نے مجھے ایک تماشا مارا شیطان نے مجھ پہ ایسا گلبہ کیا کہ میں نے نشے کی حالت میں اپنی ماں کو پلٹ کر ایک تماشا مارا اور اے مالک صرف ایک تماشا ہی نہیں مارا میں اپنی ماں کو مارتا رہا مارتا رہا یہاں تک کہ میں بوڑی ماں کو مارتے مارتے گھر میں لے گیا اور جو چولا جل رہا تھا تنور اس اندور کی اندر میں نے اپنی بوڑی ماں کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال کیا جب میں نے اپنی بوڑی ماں کو اٹھا کر آگ میں ڈالا اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں کیا ہوا جب صبح ہوئی صبح کو میرا نشاہ ختم ہوا تو میں نے میری بیوی کو آواز دی جب میں نے میری بیوی کو آواز دی تو میری بیوی نے گصے میں کہا باد بخ اب کیا کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو کہا تم گصے میں کیوں ہو تم تو میری وفادار بیوی تم تو فرما بردار بیوی ہو تم گصے میں کیوں ہو کبھی مجھے ایسا تم نے تلق جواب نہیں دیا آج کیوں دے رہی ہو تو میری بیوی نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی ارے جو ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے میں اٹھ کے بیٹھ گیا ماں کو کیا ہوا ماں کو کیا ہوا تو میری بیوی نے کہا دیکھ کیا ہوا تو ابن حارون کہتا ہے اے مالک الدینار جب میں نے میری ماں کو دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی تھی میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا میں نے بیوی سے پوچھا یہ سب کیسے ہوا تو میری بیوی نے مجھے پوری تفصیل بتائی اور تفصیل بتا کے کہا تو نے تیری ماں کو مارتے مارتے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور تیری ماں تیرے نشے کی وجہ سے مر گئی تو اللہ اکبر ابن حارون کہتا ہے میں بہت پشتایا لیکن پشتاوے سے کاہوت جب چڑیا چک گئی تھے میں بہت پشتایا میری بیوی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی میری جتنی پراپرٹی تھی میں نے سب بیش دیا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور میں نے قراری اٹھائی اور میں گسے میں میں نے کہا جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا میں وہ ہاتھ کاٹ کے پھینٹ دوں گا میں نے وہ ہاتھ کاٹ کے پھیک دیا میرا ہاتھ کٹا ہوا دیکھ لیجئے اور اس دن کے بعد سے میں صرف عبادت کرتا ہوں میں کھلے آسمان کے نیچے رہتا ہوں میرا کوئی گھر نہیں پیدل حج کو آتا ہوں لیکن اے مالک میں نے ماں کو کیا قتل کر دیا نہ شے کی وجہ سے نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزے قبول ہوتی ہے نہ حج قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ میرا کوئی عمل قبول نہیں کر رہا ہے اے مالک اس کے بعد سے میں روز روزہ رکھتا ہوں مٹھی بر چنہ کھا کے افطار کرتا ہوں اس سے زیادہ نہیں کھاتا مالک الدینار نے سنا غصے میں آگئے کہا بدبخت اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے تم ماں کا قاتل ہے اے میرے جوانوں آج میں درد دل کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں نشے کے قریب مت جاؤ ہو سکتا ہے کہ تم بھی اپنی ماں کے قاتل بن جاؤ ہو سکتا ہے تم بھی اپنے باپ کے قاتل بن جاؤ ارے اس نے تو ماں کو آنکھ میں ڈال کے جلا دیا اس ماں کے دل سے پوچھو جس کا بچہ نشا کرتا ہے اس کا دل کتنا جلتا ہے چولے کی آنکھ کو تو پانی بجا سکتی ہے دل جلتا ہے تو اس آنکھ کو کون بجا سکتا ہے اپنے ماں باپ کی بددعا مت لو اپنے باپ آپ کا سوچو اپنی اولاد کے مستقبل کا سوچو مت جاؤ نشے کے قریب مت جاؤ زنا کے قریب مت جاؤ گناہ کے قریب اے امام حسین کے دیوانو اے گناہ مان حسین یزید کا کردار زندہ مت کرو اگر کردار زندہ کرنا ہے تو مولا حسین کا کردار زندہ کرو آقا حسین کا کردار زندہ کرو خود بھی گناہ سے بچو دوسروں کو بھی گناہ سے بچاؤ مالک کو دینار کہتے ہیں انہوں نے غصے میں آ کر ابن حارون کو کہا اوہ باد باک اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے نکل یہاں سے مالک ابن دینار کہتے ہیں میں پلٹ رہا تھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے روتے ہوئے آکے آسمان کی تیورپ کر کے کہتا تھا اے اللہ اے گموں کو کھولنے والے اے گموں کو کھولنے والے مجھے معاف کر دے مالک کو دینار کہتے ہیں میں گصے میں آکے اپنے خیمے میں منع میں سو گیا جب سو گیا تو میں نے خواب میں اللہ کی رسول کی زیارت کی میں نے خواب میں اللہ کی رسول کی زیارت کی حضور علیہ السلام نے میرے خواب میں فرمایا اے مالک تو نے ابن حارون کو کیوں ڈاٹا اے مالک تو نے ابن حارون کو کیوں ڈاٹا کیوں بدعا کی اس کے لئے تو مالک الدینار کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کتنا بڑا پاپی ہے نا اس نے اپنے ماں کو قتل کر اس نے اپنی ماں کو قتل کر نشے کی وجہ سے تو میرے آقا نے فرمایا ہاں اب آقا کیا فرما رہے اس کو سن لو کہ اللہ نے قسم اٹھائی توجہ کیجئے اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ جو جو نشا کرے گا اللہ اس کو جہنم میں جلائے گا اور اس پر جنت کو حرام کرتے ہر نشا کرنے والے پر جنت حرام ہے اور وہ جہنم کی آق میں جلنے والا ہے حضور نے فرمایا مگر اے مالک الدینار میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں گوھر سے سن آپ کو بھی کہتا ہوں گوھر سے سنیے آقا علیہ السلام نے خواب میں مالک بن دینار سے کہا اے مالک میں تجھے بتاؤں قیامت کے دن ابن حارون کے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں تجھے بتاؤں قیامت کے دن ابن حارون کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو مالک الدینار نے کہا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پہ قربان بتائیے کیا سلوک ہوگا تو آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کی ماں کو کھڑا کیا جائے ابن حارون کو کھڑا کیا جائے تو اللہ فرمائے گا تُو نشا کرتا تھا اور اپنی ماں کو تُو نے جلا دیا تھا اس لئے تُو جہنم میں جائے ابن حارون جہنم میں جائے گا اور کتنے سال جلے گا تین ہزار سال تک کتنے تین ہزار سال تک وہ جہنم میں جلے گا کون ابن حارون اس کی ماں جنت میں ہوگی اس کی ماں کہاں ہوگی جنت میں تو جنت میں اچانک اس کی ماں کو اس کی یاد آئے گا ابن حارون کی تو ابن حارون کی ماں فرشتوں سے پوچھے گی اے فرشتوں میرا بیٹا ابن حارون کہاں ہے میرا بیٹا ابن حارون کہاں ہے تو فرشتے کہیں گے وہ جہنم میں تین ہزار سال سے وہ جہنم میں جلنا ہے تیرا بیٹا اس کی ماں کی ممتہ تڑپ جائے گی اور ماں پوچھے گی اے فرشتوں میرا بیٹا جہنم میں کیوں گیا کیوں وہ جہنم میں چلا گیا وہ فرشتے کہیں گے وہ نشہ کرتا تھا اور اس نے تجھے آگ میں ڈال کر تجھے جلا دیا تھا اس لئے وہ جہنم میں تو لیکن ماں ماں ہوتی ماں دیکھو کتنا بیکار بیٹا ہے اس کا ماں کو جلا کے ماں ڈالا اس نے لیکن ماں کی اہمیت سمجھو آج کل کے لڑکے ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی دوستوں سے پیار کریں گے اس سے پیار کریں گے اس سے ماں باپ سے نہیں کریں گے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں ماں باپ کی قدر کرو ابھی سید صاحب آئے آپ ہاتھ چومتے ہو سید صاحب کے نظرانہ دیتے ہو عالم صاحب کے ہاتھ چومتے ہو نظرانہ دیتے ہو مقرر لوگ کے ہاتھ چومتے ہو نظرانہ دیتے ہو پیر صاحب کے ہاتھ چومتے ہو نظرانہ دیتے ہو کبھی اپنے ماں باپ کو بھی نظرانہ دیتے ہو سوچو تو ذرا اپنے ماں باپ کو بھی نظرانہ دیتے ہو اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چھومتے ہو یہ علماء علیہ السنت موجود ہے ان کی موجودگی میں میں کہتا ہوں سچی بات کہ آج کے دور میں اتنا بڑا پیر کوئی نہیں ہے تمہارے لئے جتنا بڑا پیر تمہارے ماں باپ تمہارے ماں باپ سے بڑا تمہارے لئے کوئی پیر نہیں ہے اس لئے کہ کسی بھی پیر کی دعا تمہیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک تمہارے ماں باپ کی دعا تمہیں پہنچا سکتی کسی بھی سید ساتھ کی دعا دیکھو سیدوں کی دعا قبول ہوتی ہے میں کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن کسی بھی سید ساتھ کی دعا آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچا سکتی کسی بھی عالم ساتھ کی دعا آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ماباب کی دعا پہنچا سکتی اور بڑی بات کہہ دوں میں ذمہ دار ہوں جس کو پوچھنے مجھ سے بات کرے کسی ولی کی بھی دعا تمہیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک تمہارے ماباب کی دعا پہنچا سکتی کیونکہ اللہ اللہ ہے وہ چاہے تو کسی ولی کی دعا بھی روک سکتا ہے اللہ اللہ ہے وہ کسی سید کی دعا بھی روک سکتا ہے اللہ اللہ ہے وہ کسی عالم کی دعا بھی روک سکتا ہے لیکن رسول اللہ نے گیارنٹی دی ہے دعا والدی لیوالدی کا دعا ہی لکم اگر تمہارا باپ دعا کر دے تو تمہارے باپ کی دعا کا مقام نبی کی دعا کی طرح ہوتا ہے اور اللہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ماں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا حدیث پاک کہایا ہے پوری دنیا مل کر کسی کے لیے بد دعا کرے اکیلے اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے پوری بد دعا کی بد دعا رد کرتی جائے گی ماں کی دعا کبول کر لی جائے گی اور کسی کے لیے پوری دنیا مل کر کے دعا کرے اکیلے اس کی ماں بد دعا کرے پوری دنیا کی دعا رد کرتی جائے گی اس کی ماں کی دعا کبول کر لی جائے گی اللہ ہوا اس کی ماں کی بد دعا کبول کر لی جائے گی ماں کی دعا بھی کبول ہے ماں کی بد دعا بھی کبول ہے اے میرے بھائیوں دوستوں پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو اور ماں باپ تم سے دوا کے لیے پیسے مانگتے ہیں تو تم ماں باپ کو دوا کو پیسے نہیں دیتے ماں باپ کو ترساتے ہو ماں باپ کو تر پاتے ہو اللہ وبر چار بیٹوں کی ماں بیمار ہوتی ہے تو پہلا بیٹا کہتا ہے تو دوا کھانے کا بل دے کیا تو بیٹا نہیں ہے دوسرا بیٹا تسرے بھائی کو کہتا ہے تو دوا کھانے کا بل دے تو بیٹا نہیں ہے تسرا بھائی چوتے بھائی کو کہتا ہے تو دوا کھانے کا بل دے تو بیٹا نہیں ہے میں اس جلسے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں امام حسین کے جلسے میں آنے والوں مسجد بنانے پہ وہ سواب نہیں ملتا مدرسہ بنانے پہ وہ سواب نہیں ملتا یدین کھانا بنانے پہ وہ سواب نہیں ملتا کسی پہ خرچ کرنے پہ وہ سواب نہیں ملتا حج کی رقم لگانے پہ وہ سواب نہیں ملتا جو ماں باپ کو خرچ کرنے میں سواب ملتا ہے سب سے زیادہ سواب اگر تمہیں کہیں ملے گا تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے ملے گا بتاؤ ماں باپ پہ خرچہ کرتے ہو ماں باپ کی خیریت پوچھتے ہو بوڑے ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ میری اولاد میری خیریت پوچھیں ہمیں خیریت پوچھنے کو بھی ٹائم یہ حال ہو ماں باپ کو تو گھر کا کچھڑا سمجھتے ہیں ماں باپ کو گھر کا سوٹے جلدی مر جائے بڑھا بڑھا یہ حال ہے مگر یاد رکھنا کسی خوبصورت سے خوبصورت چہرہ دیکھنے پہ تمہیں وہ سواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھریت پڑے ہوئے چہرے کو دیکھنے سے ملتا ہے میرے آقا نے فرمایا جو ماں باپ کو محبت سے دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا سواب عطا فرماتا ہے حاجی لوگ تو سال میں ایک بار حج کرتے ہیں جو ماں باپ کو پیار سے ایک دن میں سو بار دیکھے اللہ اس کو سو حج کا سواب عطا فرماتا ہے سوچو کتنی بڑی بات ہے لیکن آج ہر جگہ خرچہ کریں ماں باپ پہ نہیں ناتخان کو دیں گے کبوال کو دیں گے پیر صاحب کو دیں گے مکرر کو دیں گے ماں باپ کو نہیں دیں اور یہ کہہ دوں جو ماں باپ کو ترسائے اور اللہ کی رامے خرچہ کرے اللہ اس کا قبول نہیں کرتا اللہ قبول اس لئے توبہ کرو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کا اہد جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں اس سے بڑا تاجدار کوئی نہیں اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ارے ماں باپ کی دعا ولی بناتی ہے ماں باپ کی دعا جنبی بناتی ہے ماں باپ کی دعا ہر بگڑی بناتی ہے تو بات ختم کرنے لگا ہوں کیا عرض کر رہا تھا ابن حارون کی ماں جنب میں کہے گی اے فرشتو میرا بیٹا ابن حارون کہاں ہے وہ فرشتے کہیں گے وہ جہنم میں تین ہزار سال سے جل رہے کیوں جل رہے وہ نشا کرتا اور اس نے تجھے قتل کر دیا تھی تو ماں موت قتل کرنے کے بعد بھی وہ ماں فرشتوں سے کہے گی فرشتو اللہ سے پوچھونا اللہ سے سوال کرو کیا میرا بیٹا جنت میں نہیں آسکتا ابن حارون ابن حارون جو جہنم میں جل رہے کیا وہ جنت میں نہیں آسکتا فرشتے اللہ سے پوچھیں گے اللہ اس کی ماں کی ممتہ یہاں جاگ گل اور ماں پوچھ رہی ہے کہ کیا میرا بیٹا جنت میں نہیں آسکتا اللہ فرمائے گا کہے دو آسکتا ہے آسکتا ہے کیا شرط ہے شرط یہ ہے کہ تو معاف کر دے میں بھی معاف کر دوں گا تو ابن حارون کی ماں جس کو قتل کیا تھا ابن حارون نے وہ کہے گی اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیوں تو گواہ رہنا ہے تو اللہ رب العزت آقا فرماتے ہیں ادھر ماں معاف کرے گی اللہ اس کو ادھر معاف کر کے اس کو جنت دعفنا یہ ماں ہے اور یہ نشے کا نقصان ہے اس لیے خود بھی نشے سے بچو دوسروں کو بھی نشے سے بچاؤ تعلیم پر محنت کرو اور امام حسین کے ساتھ کھڑے رہو یزید کے کردار پر لانت کرو یزید جو جو کام کرتا تھا ان سارے کام سے بچو اور ہر کی طرح دیکھو ہر آیا تھا کس کے ساتھ یزید کے ساتھ آیا تھا لیکن توبہ کر کے اینٹیم پہ امام حسین کے خیمے میں داخل ہو گیا تو آج یزیدی نہیں کہا جاتا ہر کو کیا کہا جاتا ہے ہر کو حسینی کہا جاتا ہے اور امام حسین کے مزار پہ جانے سے پہلے لوگ ہر کے مزار پہ جاتے آج کل فاتحہ پڑھتے اس لیے آپ بھی آج تک اگر یزید کے خیمے میں تھے کردار کے اعتبار سے توبہ کرو داریاں مناتے تھے توبہ کرو نشا کرتے تھے توبہ کرو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات تھے توبہ کرو نماز نہیں پڑھتے تھے توبہ کرو سب سے توبہ کرو اور امام حسین کے کردار کے ساتھ کھڑے رہو انشاءاللہ دنیا میں کردار حسین اپنا ہوگے قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اتنا نصیب ہوگا اور جو ان کے ساتھ اٹھے گا جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ جو اٹھے گا انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہوگا جنت ہوگی انشاءاللہ